جنت کی وراست انسانی فطرت میں حسن و جمال، رنگ و خوشبو، لذت و سرور اور عبدیت و آفیت کی ختم نہ ہونے والی پیاس پائی جاتی ہے مگر انسان کا مقدر یہ ہے کہ ساری زندگی اپنی پیاس بجانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے مگر اس جہان فانی کی کوئی چیز بھی اس کی پیاس بجانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی وہ حوص کا اسیر ہو کر بحر نعمت کا پورا سمندر بھی اپنے اندر انڈیل لیں تب بھی صدا کا یہ پیاسہ آخرکار بنجر سہرہ کی تبتی زمین جیسا پیاسہ ہی رہتا ہے انسان کے اس طراب مسلسل کی کہانی دو مزید علمی جنم دیتی ہے ایک وہ جس میں انسان اس دنیا کو اپنا مقصود محض بنا کر اور ہر جائز و ناجائز راستے کو اختیار کر کے اپنی تسکین کے سامان ڈھونڈتا ہے وہ اس راہ میں ہر ظلم اور ہر زیادتی کو روا سمجھتا ہے ہر بند دروازے کو کھولنے اور اندی گلی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے مگر آخرکار وہ اس حال میں مرتا ہے کہ عزلی پیاس کے ساتھ عبدی بربادی کو اپنا مقدر بنا کر رخصت ہوتا ہے دوسرا علمیہ ترک دنیا کی وہ داستان جنم دیتا ہے جس کے آسان مسیح رہبانیت اور بدمت کی تاریخ میں جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ترکی لذت کی یہ غیر فطری اور غیر اقلی راہ بھی انسان کو اتنا ہی مایوس کرتی ہے جتنی پہلی راہ کے مسافر نامراد رہتے ہیں ان دونوں راستوں کے بارکس قرآن مجید انسان کے سامنے جنت کی وہ عبدی بادشاہی رکھتا ہے جہاں انسان کی ہر پیاس آخرکار اپنی تسکین پاہی لے گی وہ انسان کو فطری حد تک دنیا سے مطمطہ ہونے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کی راہ میں قدم قدم پر وہ رکاوٹیں بھی رکھتا ہے جو اسے حرام کی وادیوں ہی سے نہیں رکھتی بلکہ اس کی پیاس کو تونس بننے کی عذیت سے رکھتی ہے یہی راستہ فلاح کا ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی